کیا آپ کے بھی بدن میں کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ چل رہا ہے یعنی زخم داغ بیماری بوڑی کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی بیماری ہے جو ابھی آپ جو بیماری سے لڑ رہے ہیں اگر اس سے نجاد چاہتے ہیں اور آپ کا جو ہے لوگوں کے درمیان جو ہے عزت قائم اور دائم رہے اگر آپ یہ سب چاہتے ہیں تو جو میں آج آپ کو وظیفہ دوں گا جو اس میں مبارک دوں گا اس کو کرنے سے نہ صرف بوڑی آپ کی بہتر رہے گی بلکہ آپ کا نام بھی روشن ہوگا اور عزت بھی برقرار رہے گی میں ہوں آپ کا مومن بھائی سید فرقان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان حدیث خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت لعلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر لوگوں اور لوگ جو ہیں پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں مگر کسی بھی طرح کا کوئی قرآن سے مدد وظیفے سے مدد اللہ رب العالمین سے طلب نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ جو مصیبت میں وہ گھرے ہوئے ہیں تو شیطان ان کو کیا کرتا ہے کہ اچھائی کی طرف سے مدد نہ مانگے کی وجہ وہ دنیا بھی مدد کا طلبگار بناتا ہے زیادہ تر تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے یا کوئی بیماری میں ہم گھرے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم کو قرآن کو دیکھنا پڑے گے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے کیا بتا رہا ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے اپنا نام مبارک بھی بھیجا ہے نینانبے نام اللہ تعالی نے بھیجا ہے کہ اگر اس کو کرتے رہو گے تو اس سے تم کو اور بھی فائدے ملیں گے اور اس کے چھپے ہوئے راز کو میں نے چھپا کے رکھا ہے اگر تم اس کا صرف ورد کرو گے تو اس کے ورد کرنے سے جو میں طریقہ الگ لگ بتایا ہوں اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ جو میں نام الگ لگ دیا ہوں اس کا ورد کرنے سے نہ صرف تمہاری ہر چیز ہر چیز جتنی بھی چیز ہے آپ کے دنیا میں چلنے کی بیٹھنے کی اٹھنے کی زندگی میں یعنی زندہ رہنے کے ساتھ جتنی بھی چیز جھوڑی بھی ہے وہ ریزک ہے قسمت ہے روزی ہے بیماری ہے دکھ ہے تکلیف ہے حیات ہے آپ کو عمر ہے نیکے اولاد ہے ہر ایک چیز اللہ تعالی نے اپنے نام کے اندر فائدہ رکھا ہے کہ یہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو جو جو چیز کی طلب ہے اس میں آپ جو ہے میرے نام کو تلاش کیجئے اور اس کا ورد کیجئے اس کا وظیفہ کیجئے اس میں آپ کو بے شمار جو ہے فائدہ ملیں گے تو ہم کو جو ہے پہلے یہ کام کرنا ہے ہاں دنیا بھی جو معاملہ ہے دواء وغیرہ دکٹروں سے ملنا یہ سب چیز چالو رہنا چاہیے مگر سب سے پہلے اگر کسی سے مدد لینی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی سب ٹھیک تھاک ہو تو اس وظیفے کو ضرور کیجئے اور اس کو کرنے سے نہ صرف آپ کی بوڑی بہتر رہے گی بلکہ آپ کی عزت بھی قائم اور دائم رہے گی وہ جو اللہ رب العالمین کے اسم مبارک ہے وہ ہے یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم کا آپ کو ورد کرنا ہے اور جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اسی طریقے پہ کرنا ہے وہ طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک گلاس پانی لے لیجئے اور سات مرتبہ یا عظیموں کو پڑھ کر کے سات مرتبہ اس پانی پہ دم کرنا ہے اور اس پانی کو تین گھوٹ میں پی جانا ہے اس کو پینے سے نہ صرف آپ کی بوڑی میں جو ہے بوڑی جو آپ کی ہے بہتر فیل کرے گی اور ہر طرح کی بیماریوں کو نکال پھیکے گی اور آپ کی عزت قائم و دائم رہ گی لوگوں کے سامنے اب میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ